ورلڈ بیس ویورز السلام علیکم اللہ آپ کے گھروں میں ڈیر و ڈیر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور آپ کی جائز خواہشات کو جلدہ جلد پورا کریں میں میسیز اپنی خارج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک دعوت کا مینی ہوں جو کہ سیم ڈے ہی پلان ہوا اور سیم ڈے ہی ساری کوکنگ کی گئی سب کچھ کرنا تھا اور کس طرح سے میں نے کام کو پلان کیا وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اور اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے فرنڈز اور فیملی میمبر میں شیئر کیجئے اور اگر آپ سبسکرائب کیجئے کر چکے ہیں تو تھینک یو ویری مچ اور ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن پر ویڈیو کے ایک دفعہ ضرور دیکھئے اور لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اچھا تو یہ بس یہ نا سنڈے کا دن تھا اور اس دن نا بس اچانک سے پلان بنا کے کچھ گیسٹ آ رہے ہیں گھر پہ میری سسٹر سیں تو پھر فٹا فٹ سے جو جو کچھ آبیلیبل تھا گھر میں اس کو استعمال کرتے ہوئے اور کچھ سمان بازار سے مگوا کے تو یہ سارا جو ہے نا پلان کیا تھا سوپ بنایا تھا میں نے دمکیما بنایا تھا گرین رائس بنایا تھے اور اس کے علاوہ متن کورما بنایا تھا اور دو طرح کے سیلڈ بنائے تھے ان سب کی ڈیٹیل ریسیپی انشاءاللہ آگے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں اس کے علاوہ میں نے سیلڈ بنایا تھا سفیچے نے بوائل کر کے اس میں دیر ساری سبسیاں آپ کی پسند کی ڈال کے اور چٹنیاں ڈالیں اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ہے جی بیف جسے میں نے دھو کے اور اس میں زیادہ سا پانی ڈال دیا ہے چاولوں کے لیے اس میں لساندرک ڈالا دو پیاز ڈالے سکھا دھنیاں ڈالا اور یہ جو دوسری طرف میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ میں نے کیا کیا تھا کورما بنانا تھا اور اس کے لیے میں نے پیاز ڈیمارٹر اور لساندرکونا بلینڈ کر کے اچھے طریقے سے ڈالا تھا ویسے تو موٹا موٹا کٹ کے بھی ڈال دیتے ہیں لیکن پتا ہے کہ اب بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو مٹن ہے نا وہ گل جاتا ہے اور یہ پیاز کے کچھ پیسز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گلنے کی طرف آتے ہی نہیں ہیں وہ نظر آتے ہوئے پھر بلکل بھی اچھے نہیں لگتے تو اس لئے میں نے ایک شارٹ کٹ یہ کیا کہ میں نے پہلے ہی اچھے ہسانا بلینڈ کر کے یہاں پھر آپ دیکھیں بلینڈ کی آوا سامان میں نے جو ہے نا مٹن میں ڈال دیا ہے مٹن میں میں نے پانی تھوڑا سا ڈالا تھا کیونکہ اس میں سے جو یخنی نکلے گی نا اسی کو میں ایزا گریوی یا شوربے کے لیے یوز کروں گی حلدی ڈال دیا میں نے سکھا دھنیاں ڈال دیا نمک ڈال دیا اور لیسان ادھرک کا پیس زیادہ سا ڈال دیا ٹو ٹیبل سپون سے بھی تھوڑا زیادہ ایک پھول بادیان کا دو لائچیاں ایک ہری لائچی اور کالی لائچیاں دو میں نے ڈالی ہیں اور ساتھ ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے ڈال دیا ہے اس کا دارچینی کا اور لونگ ڈال دیا ہے تین سے چار اور اب جو ہے نا میں نے اسے ڈھک کے رکھ دیا چولے پہ نا تیز پتہ ڈال دیا اور میں نے اسے پریشر میں نہیں تک رکھا کیونکہ میرے پاس ٹائم تھا تو میں نے کہا یہ ہلکی آنچ پہ جب گلے گا تو بڑا اچھا پھر اس کا نا فلیور آتا ہے اور کیونکہ یہ تھا بھی فریش تو فریش تو پھر بہت جلدی گل جاتا ہے اسے اچھے سے مکس کر دیا اچھا میں یہاں پہ نا لال مرچوں کا استعمال نہیں کرتی کیونکہ لال مرچیں جو ہیں نا وہ پھر کچھی ٹیسٹ دیتی ہیں کیونکہ اس کے اندر ہم نے یخنی کے لیے پانی جو ڈالا ہے وہ نکال لوں گی میں تو لال مرچے میں میشہ بھونتے ہوئی ڈالتی ہوں دوسری سائٹ پہ جو میں نے بیف رکھا تھا گلنے کے لیے وہ دیکھے میں شکو کر میں گھو رہا ہے اور مطر میں بھرے رکھتی ہے اور میں دوسری سائٹ پہ آگئی یہاں پہ دھنیا اور پودینہ کاٹنے کے لیے کیونکہ مجھے گرین رائس بنانے تھے تو اس میں بہت زیادہ دھنیا پودینہ جاتا ہے دو گھٹیاں میں نے لی تھی پودینے کی اور جو دھنیا نا وہ ایک بڑی والی گھٹی تھی تو سب سے پہلے میں نے کہا اس کو میں کاٹ کر اور دھوکے رکھ رہی تھی اچھا یہاں پہ میں نے دھنیا کو اچھے طریقے سے بنا لیا پودینے کو بھی پھر کھلے پانی میں ڈال کے نا اس سے واش کر کے میں نے ایک سائٹ پر رکھ دیا تھا کیونکہ یہ خاصا کام ہوتا ہے پہلے ہی کر لو ہونا تو پھر بڑا ریلیکسیشن ہو جاتی ہے کے بعد میں بس اپنے چاونوں کو ترقہ ہی لگانا ہوتا ہے باقی سارا کام تو کر کے ریڈی کیا ہوتا ہے یہاں دوسری طرف دیکھیں جی میرے پاس ہے چکن ہے بون لیس ہے اور یہ تھائے پیسیز ہیں ان کو میں نے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لیا ہے اور یہ ان کی جو وزن ہے نا تین پاؤ کے برابر ہے آدھا پیالی دئین لیا ہے میں نے اور اس کے اندر میں مکس کروں گی کریم کے فریش کریم کے جو کہ فریج میں رکھی ہوئی تھی تو اس طرح سے نا تھوڑا سا یہ سخت ہوئی ہوئی ہے تو اس کو میں اچھے سے پھینٹ لوں گی پھر یہ صحیح ہو جائے گی تو کریم میں نے تقریباً 5 ٹیبل سپون اس میں یوز کیے تھے اور باقی کے مسالے پہ میں آپ کو دکھا اس میں میں نے اب ڈال دیا ہے نمک 1 ٹی سپون بھر کے ڈالا ہے ٹھیک ہے اور اب اس میں ڈالا لسن ادرک اور اس میں ڈال دی ہے کٹی ہوئی ہری مرچیں ٹیس کے مطابق اب ڈجس کر سکتے ہیں میں نے 1 ٹیبل سپون ڈالا سفید مرچ کا پاودر ڈالا ہے اس میں 1 ٹی سپون بھر کر اور تھوڑا سا زیادہ ڈال دیا ہے تاکہ تھوڑا سا تیکھا سا اس کا فلیور رہے اور ساتھ ہی میں نے اس میں شامل کر دیا ہے جی گرم مسالہ تھوڑا سا اور یہاں پہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں الائچی کا پاودر یہ آپ نے ضرور ڈالنا ہے ہاف ٹی سپون اور ساتھ ہی اس میں جائے گا جی جنجر پاودر ہاف ٹی سپون اور لیسن پاودر بھی اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون یہاں پہ یہ دیکھیں جی میں نے دارچینی کا پاودر ڈال دیا ہے ہاف ٹی سپون یہ اپنے ضرور ڈالنی ہے ساری چیزیں سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اور اسے بس میری نیشن کو میں نے اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے اور ان بوٹیوں کو پر لگا کے رکھ دینا ہے اور لاسٹ میں میں نے اس میں آدھا گلاس دھوڑ ڈالا اور پھوڑی سی فریش کریم ڈالی مکس کی اور ہری مرچیں کٹی اور اس کو میں نے سرف کر دیا کیونکہ میں آپ کو اس کے آگے والا پارٹ نہیں دکھا سکی ویڈیو میں اس لئے میں یہی پہ آپ کو اس کی ریسپی جانا تو اسے اکسپلین کر رہی اچھا رشن سیلڈ کے لیے جو تھانا میں نے ایک کوکٹیل کٹن لیا اور اس میں کیلے کٹ دیئے تقریباً سکس کے لئے میں نے ڈالے تھے اور آئیشہ جو ہے نا یہاں پہ کٹنگ کر آ رہی ہے میں نے ساتھ بہت ہیلپ کر آ رہی ہے اس دن ہبا جو تھی وہ نہیں تھی گھر پہ تو آئیشہ نے بہت ہیلپ کر آ رہی انہیں تو یویلی ہبائی ہیلپ کر آ دی ہیں کیچن میں تو ساتھ ہی میں نے ایپل کٹ دیئے ہیں اس میں کٹے وے ڈال دیئے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے آلو جو ہیں وہ وائل کی ہوئے تھے دو بڑے سائز کے آلو ہیں ان کو بھی میں نے کٹ کے وائل کیا تھا اور سیب جو ہیں وہ چار ہیں کلے چھے ہیں اور ایک پورا ٹین جو ہے نا وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے کوکٹل کا اس میں میں تھوڑی سی بندگوپی بھی کٹ کے ڈال دی ہے کیوبز میں کٹ کر کے ڈال دی ہے اس میں اچھی لگتی ہے بندگوپی نا تو اب یہاں پہ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے کریم کالی مرچیں تھوڑی سی وائنیز اور اچھے سے مکس کر دیا تاکہ یہ جو سارا جو مہینہ مٹیریل پا جائے اور کچھ بادام چھیل کے میں نے وہ بھی اس کے اندر ڈال دی ہے تو یہ بنا کے میں نے سیونگ ڈیشز میں نکال کے اور اس کے اوپر تھوڑی سی زرش جو تھی وہ سپرنکل کر دی تھی اسے کلن کلن سے ریپ کیا اور فریج میں رکھ دیا تھا تاکہ یہ والا ایک کام جو تھا نا ختم ہو گیا تھا بے شک یہ والا کام اب دو گھنٹہ تین گھنٹہ پہلے بھی کر سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ بھی نہیں چینج ہوتا یہاں پہ جو مٹن کورما بن رہا تھا اس کی یخنی میں نے نکال کے ایک سائیڈ پہ رکھ دی ہے اور جو باقی کا کورما ہے اس میں سے میں نے یہ پتے نکال دیئے تھے کہ اس کا ٹیسٹ اس کے اندر آ گیا ہے اور اب اس میں باقی کے سپائسیز جائیفل جوویتری اور لونگ کا پاورڈر جو میں نے ہم وزن لے کے پیس کے رکھا ہوا ہے اس کا ہافٹی سپون ڈالا کالی مرچے ہافٹی سپون ڈال دی اور میں نے پیپری کا پاورڈر اس میں ہافٹی سپون ڈال دیا یا پھر کشمیری ملچوں کا پاورڈر آپ کے پاس ہے تو وہ ڈال دیں کرش مرچے ہافٹی سپون ڈال دی زیرہ ہافٹی سپون ڈال دیا یہاں پہ اس کے سارے مسالے جہاں پورے ہو گئے ابھی سے ہمیں اچھے طریقے سے مکس کرتے رہنا ہے اور فلیم جو ہے وہ میڈیوم ٹو لو ہے فلیم جب بھی آن کریں دعا پڑھیں اللہ ہمار جنی مینہ نار اللہ جہنم کی آگ سے بچائے اور آپ بھی پڑھیں گے تمہیں لے صدقہ جاریہ ہوگا یہاں پہ میں نے اس میں ڈال دی یہ دہی دہی کا تقریباً آدھا کپ چھوٹا والا اور ڈال کے اسے تھوڑی دیر بھونا اور اس کے بعد میں نے اس میں گھی ڈال دیا اور گھی ڈال کے بھی بہت دیر تک بھونتی رہی اور جہاں مجھے لگا کہ یہ نیچے جل سکتا ہے تھوڑا سا پانی آئٹ کرتی رہی پانی آئٹ کر دیں یا پھر جو یخنی ہم نے نکال کے رکھی ہے اس میں سے تھوڑی تھوڑی اس میں ڈال کے اس کو بھوننا ہے بھونائی بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے جتنی اچھا آپ اس کو بھونیں گے اور میں آپ کو ایک اور بار بتاؤں کہ یہاں پہ جو متن ہے وہ فلی کوکٹ نہیں ہے مطلب اس میں تھوڑی سی قصر ہے تو وہ اس لیے ہے کہ بھوننے کے بعد دوبارہ اس میں جب میں نے شوربہ ڈال دیا تھا یخنی ڈالی تھی تو میں نے ہلکی آنچ میں اسے آدھا گھنٹہ مزید پڑھا رہے ہیں دیا تھا اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو لکوڈ ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا سا شوربہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے اور گوشت ہے وہ بہت اچھا گل بھی جاتا ہے لیکن اگر آپ پہلے ہی بہت اچھا گوشت گلا لیں گے تو بھونتے وقت پھر آپ کو مشکل ہوگی کہ ووٹیاں ٹوٹ جائیں گی تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ان باتوں کا خیال رکھئے گا اور کام کے دوران دروشی پڑھتے رہیے گا اس سے کھانے میں برکت اور کھانے والوں میں پیار ہوتا ہے اور ساتھ اسے کھا رکھ گیا یہاں پہ ویورز چکن لیا تھا میں نے تقریباً تین پاؤ اور اس کو میں نے بہت سارا پانی ڈال کے برشہ گھکر میں گلنے کے رکھا تھا لسن اور نمک ڈال کے جب چکن گل گیا تو میں نے اس سے نکال لیا اس کو ہڈیوں سے لگ کیا اور شرٹ کیا بہت چکن میں نے اب اس کے اندر ڈال دیا یہاں پہ ایک بڑے سائز کی گاجر جس کو باریک باریک کاٹ لیں اور پھر قدو کچھ کر لیں اور وہ بھی اس کے اندر ڈال دیں یہاں دیکھیں دوسری سائٹ پہ ایک فرائی پین میں میں نے تھوڑا سا کوکنگوئی لیا اس میں نے بون لیس چکن ڈال دیا ساتھ لس اندر ڈال دیا تھوڑا سا نمک ڈال دیا اور کالی مرچر ڈال دیا اور اس کو کرنا ہے ہم نے ایک کوک یہاں تک کہ چکن جو ہے وہ اپنا پانی ریلیس کر کے ڈرائے نہ کر لے اور اس کی شکل کچھ اس طرح سے نہ ہو جائے اس کو اس طرح سے پکانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سوپ کے اندر نہ بہت ہی زبردستہ فلیور آتا ہے پھر چکن کا اگر ہم ایز اٹس ڈال دینا تو مجھے ایسا لگتا ہے اس کا فیورٹ اچھا اور انہینس نہیں ہوتا یہاں پہ دوسری طرف جہاں ہمارا جو گاجر ہے وہ گل رہی تھی وہاں پہ ساتھ ہی میں نے چکن کو سلدی سے پھرائے کر کے وہ بھی اس کے اندر سامن جائے اور اب اس کے اندر باری کی ہے باقی چیزیں ڈالنے کی جو کہ ہے بندگوں بھی یہ بلکل لاسٹ پہ ڈالیے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ گل جائے تو یہ اچھی نہیں لگتی چار انڈے لے کے ہی پھینٹ کے میں نے ابھی اس کے اندر ڈال دیئے ہیں اور ساتھ ہی ابھی اس کے اندر شامل کرنا ہے جی کون پلار کون پلار جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کیجئے گا تاکہ اگر کم ہو تو پھر اور ایڈ کیا جا سکتا ہے لیکن اگر بہت زیادہ تھک ہو جائے نا تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے تو مناسب سی کنسسٹنسی رکھیں گے اس کی اور ابھی میں نے اس کے اندر لاسٹ پہ بلکل ڈال دیا ہے جی سویا سوز چیلی سوز اور سرکہ سرکہ میں تھوڑا سا احتیاط سے ڈالتی ہوں کیونکہ اگر سرکہ بہت زیادہ ہو جائے نا تو وہ بلکل بھی پھر کھانے میں نا بے زائی کا سا ہو جاتا ہے یہ سوپ بہت مزے کا سوپ بنتا ہے اس کے اندر کیونکہ لاسٹ پہ میں نے نا فریش جو آتا ہے ہرا پیاز اور ہرا لیسن ان سب کو چھوٹا چھوٹا کارٹ کی ڈالا تھا وہ میں ویڈیو میں دکھانا آنا بھول لی تو یہ اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آیا تھا یہاں میں میرے پاس ہے جی چھٹنی خوبانی کی اور املی کی ان دونوں چھٹنیوں کو کر لیا ہے میں نے اکٹھا اب اس کے اندر ڈالنا ہے چاٹ مسالہ اور ساتھ اس میں ڈالیں گے ہری چھٹنی جو کہ دھنیا پودینہ اور ہری میچ سے ملکے بنائی ہے ان ساری چھٹنیوں کو اچھے سے مکس کریں گے اور پھر ہم اپنی چنہ چاٹ جو بنانے جارے ہیں بہت ساری ویڈیوی یہاں پہ دیکھیں میں نے سفید چنے لے لیے اور ابلے ہوئے اس کے اندر دھیر ساری سبزیاں ڈالیں ہیں جس میں بند کو بھی ہے گاچر ہے کھیلے ہیں تھوڑی سی شملہ مرچ ہے اور یہ جو میں نے ساس بنا کے تیار کیا تھا املیوں کا اور چاٹ مسالوں کا اور چھٹنیوں کا وہ سارا میں نے ایک سندہ ڈال دی اسے اچھے سے مکس کریں گے اور زبا دستی ہماری یہ ویڈیٹیبلز جو سیلڈ ہے وہ بن کے پر یہاں پہ دیکھیں یہ ہے جی تین پاؤ سے ایک کلو کے درمیان قیمہ ہے جس میں میں نے تھوڑا سا پانی ٹیمارٹر پیاس لسا ندرک اور نمک حلدی سکھا دنیا ڈال کے اس کو میں نے رکھ دیا تھا پکنے کے لیے گلنے کے لیے پریشر ککر میں ہی میں نے اسے رکھا تھا اور پانی اتنا ڈالا تھا کہ یہ بچے نہیں ہو اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں پہ زیادہ پانی نہیں ہے اب جب تک پانی ڈرائے ہوتا ہے اس کو پکانا ہے پھر اس میں گھی ڈال کے ہم نے اچھے طریقے سے بھولنا ہے اس میں لال مرچوں کے استعمال نہیں کیا اس میں صرف ہری مرچیں ڈالی تھی میں نے مطلب اپنے ٹیس کے مطابق مرچوں کو تھوڑا سا میں نے پیس لیا تھا اور وہ اس کے اندر ڈال دی تھی بہت زیادہ اس میں مسالے نہیں ڈالے بہت تھوڑے سے مسالے بیسک سے جو ہوتے ہیں وہ ہی ڈالے اور ہری مرچوں کے ساتھ میں نے اس کو پکایا اور لالس پہ جب اس کو بہت اچھا سا بھون لیا تھا میں نے تو دو پیاز موٹے موٹے سے اس طرح سے کٹ کر کے اور ان کو میں نے توڑ کے تھوڑا سا ہاتھوں سے کیمے میں لالس پہ میں نے دھنیا اور جولین کٹ کی آوہ ادرگ ڈالا تھا اور کیمے کو میں نے سموک دیا تھا کوئی لے کا ایکچلی بہت سارے کام تھے کچھ کام تو میں ویڈیو میں شوٹ نہیں کر سکی اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں میں بنانے جاری ہوں چاول میں نے ایک بطیلہ لیا جس میں میں جو چاول پکانے تھے لسن ادرگ کا پیس ڈالا 3 ڈیبل سپون اور اس کے اندر میں نے ڈال دیا کوکینگ آئل جب تھوڑی سی خوشبو آئی لسن ادرگ کی تو میں نے ہری مرچوں کا پیس ڈال دیا بہت سارا تاکہ یہ جو چاول ہے نا اچھے سے سپائسی سے بنے مرچے میرے پاس سائز میں جو تھی نا بڑی والی تھی اگر چھوٹے والی سائز کی مرچے ہیں تو ہم اتنی مرچے نہیں ڈال سکتے گرہ مسالہ اس میں میں نے ڈال دیا تھا 1 ڈیبل سپون اور ابلہ ہوا بیف ڈال دیا تھا جو کہ ہم نے پہلے ہی وال کے اس کو رکھا تھا یکنی بنا کے اور وہ دھنیا پتینا جو میں نے رکھا تھا وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے بس 5 سے 7 منٹ اس کو ہم نے چمن چلانا ہے اور یہاں پہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے نمک اور اب میں اس میں ڈال دوں گی یکنی جو کہ بیف کو گلہتے وقت میرے پاس تھی اس میں یکنی کا ہی استعمال کریں گے تو اس کا ٹیسٹ بہت لا جواب آتا ہے اور بیف کے ساتھ جب آپ یہ رائس بناتے ہیں نا تو یقین کریں کہ مینیوں کی جان ہوتی ہے وہ کوئی بندہ اور کچھ کھانا پسند نہیں کرتا یکنی میں جب وہ بال آ گیا تو میں نے اس میں چاور ڈال دیئے اور چاور ڈال کے پھر اتنا پکایا کہ اس کا پانی ڈرائے ہونے کو آ گیا اس ٹیچ پہ نمک وغیرہ چیک کر لیا چاوروں کی میری ڈیٹیل ریسپیز آپ کے پاس موجود ہیں اس سے ریلیٹڈ جو بھی ٹیپس آپ کو چاہیے وہ تو وہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا جو اس گرین رائس کا مین انگریڈینٹ ہے وہ ہے سویا ساوس وہ آپ نے مسٹ نہیں کرنا یہی اس کے ٹیسٹ کو باقی چاوروں کی ریسپیز سے الگ کرتا ہے تو یہ ضرور ایٹ کیجئے گا اور جب میں نے اس کو دم پہ لگانا تھا تو میں نے تھوڑا تھا اس میں یلو کلر جو تھا پانی میں مکس کر کے ڈالا اور پھر میں نے اس کو ڈھک دیا دس منٹ کے دم کے لیے اور دم جب بھی میں کھولتی ہونا تو ڈھکن اتار دینے کے بعد پانچ سات منٹ چاولوں کو نہیں ہی شیرتی پھر اس سے چاول جو ہے نا تھنڈے تھوڑے سو جاتے ہیں وہ ٹوکتے نہیں ہیں اور یہاں کورمے میں جو ہے نا لاز پہ میں نے ڈالا تھا دھنیا اور گرم مسالہ اور جولین کٹ کی آوہ ادرک بلکل سرف کرنے کے ٹائم پہ یہ چیزیں آپ نے تب ڈالنی ہے جب آپ نے اس کو سرف کرنا ہے پھر وہ بڑا فریش فریش سی لک ہوتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاول الحمدللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بنے تھے اور ہر ہر دانہ الگ الگ تھا اور ٹیسٹ تو آپ مت پوچھیں بہت ہی لا جواب تھا اس کے لئے آپ کو یہ بنانے پڑیں گے تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو ایک دعوت کی جس میں بہت ساری چیزیں بنائی گئی سویڈش میں نے نہیں بنائی کیونکہ میرے پاس نہ گھر میں کچھ میٹھے بسکٹس پڑے ہوئے تھے اور اتنی حمد بھی نہیں ہو رہی تھی کہ سارا کامیں ایک ساتھ کیا جائے چکن وائٹ کڑا ہی میں نے آپ کو دکھائی نہیں لیکن اس کی فائنل لک جو ہے وہ تھوڑی سی میں آپ کو دکھا رہی ہوں بہت مزے کی بنی تھی اس کو میں نے آلیفز کے ساتھ کیا تھا اور الحمدللہ سب نے بہت انجوائے کیا کھانا سب نے بہت تعریف بھی کی امید کرتی ہوں آپ کو بھی پسند آئی ہوگی ویڈیو بھی ملتی ہوں اللہ حافظ